اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سلوکو موید کو ہوں گا آپ کو بردہ بلکو ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ کو بھی جانتے ہیں گرمی بہت زور و شور سے گرمی کا جو ہے پورا اس نے ہر جگہ پر گرمی گرمی کر دی ہے اور جو فنچیز ہیں وہ زیادہ تک گرمی میں وریڈ کر دی ہے تو ابھی کچھ جو پروبلمز آ رہی ہیں جو میری ایکسینج تھی جیسا کہ میں آپ کو پچھلی بھی تین چار ویڈیو بنا چکا ہوں اس پیر کے اوپر تو اس فیمیل نے تقریبہ میرے پاس کوئی بیس سے بائی سنڈے دیئے ہیں اور وہ بیس سے بائی سنڈے سارے کے سارے انفرٹائل ہیں ان میں کسی میں بھی فٹیلٹی تھی نا تھوڑی سی ایک چلو کم سے کم آگر کھام کہلیں کہ ایک وین بھی اندے کے اندر ہمیں نظر آجو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اس میں کوئی فٹیلٹی ہے اور کیونکہ پانچ دن کے اندر فنچس کے جو ایکس ہیں ان کے اندر ہوتی ہیں وہ وینڈز آنا شروع ہوتی ہیں جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک فٹائل ہے یا انفٹائل ہے تو پانچ دن کے بعد آپ اپنے پرندوں کا جو ہے باکس چیک کر لیا کریں اس کے بعد ان کو چک کر کے اگر تو ایک سائی دیا ہے تو ٹھیک اگر پھینگے تو فرس ٹائم ہوتا ہے کہ فیمیل اگر نہیں نہیں آئیے گھر پہ اور آپ نے میل اس کے ساتھ وہی پرانہ والا میل رہ دی جاتے کہ آپ کی پاس پرانی فیمیل وہ مر گئی ہے نئی فیمیل لائے اس کو ایڈیا نہیں ہوگا کہ کہاں میں ایکس دوں گی فٹائل ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تھوڑی سی مطلب پہلی بار ایسا ایشو آجاتا ہے لیکن اس کی تقریبہ میں پانچ چھے کلچ لے چکے اور وہ پانچ چھے کلچ میں اس نے زیرو مطلب کہ انفٹائل اگز پہلے پانچ پھر چھے پھر پانچ 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 اب اس طرح کر کے مطلب کہ بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے میرا جو ٹائم ویسٹ بھی میرا بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ اب جو میں خوراک دے رہا ہوں اس کو باقی جو برڈز ہیں ابھی میرا ایک اور پیر اس نے بھی بلیٹ کر دی ہے ماشاءاللہ سے ایگز اس نے بھی دے دی ہیں تو میل اس کا بھی کافی دیر تک باکس کے اندر بیٹھا رہتا ہے تو یہ وہ فی میل کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی فٹائلٹی ہے اس کے پہلے ہی میں چکس جو ہمیں بھی سیل کر چکا ہوں اس پیر نے مجھے کبھی مطلب کہ خوشی نہیں دی ہر بار اس نے انڈے خراب کر دی ہے اس کا میں نے کیج بدل دیا اس کی میں نے جگہ بدل دی اس نے تب ہی انفٹائلٹی مطلب فی میل کے اندر خرابی ہے کیونکہ میل میں اگر خرابی ہوتی تو میں نے دو میلز چینج کر دی ہوں اس کے پہلے میرے پاس براؤن چک کا میل تھا میں نے اس کو وہ دیا ہوا تھا اور اب جو ہے اس کو میں نے بلیک چک کا میل دیا تھا اور یہ دونوں بھائی تھی آپس میں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان میں انفٹائلٹی ہو کیونکہ میلز میں مجھے لگ رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ فی میل ہی خراب ہے تو اب کیا ہوگا جو میں کیونکہ میرے پاس چکس نکلے ہوئے ہیں وہ مطلب کہ اڈیلٹ ہونے والے ہیں جب وہ ان کو سیل کرنے کے لیے جاؤں گا تو میں ساتھ ساتھ اس فی میل کو بھی اٹھا کے سیدھا نکال دوں گا اس سے وہ نئی فی میل لے کے ہوں گا چلیں اب یہ باہر چل کے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو دوستو یہ والا پیر ہے میرا اور یہ اس کی مادی ہے اور یہ نر ہے تو یہ مادی ہے اس نے پچھلے تقریباً کوئی بیف بائی سنڈے خراب کر چکی ہے تو اب مجھے سمجھ نہیں آرہے اس سے کیا مسئلہ ہے کیونکہ اس پر میں ہر چیز دے رہا ہوں میں ان کو اٹھانا گرین فوڈ میں لازمی دیتا ہے ان کو اور ساتھ ساتھ کوئی اگر کھیرا ہو گیا کھیرا میں میں لازمی دالتا ہوں ان کو تو مطلب پہ یہ کھا بھی لیتے ہیں ہر چیز پروپر کرتے ہیں لیکن فیمل جو ہے ہر بار ایگ جو ہے ان فٹائل دے رہی ہے تو اس لئے کچھ ایشو ہے ابھی کیا ہے یہ ملے نہیں پتا لیکن اب میں نے اس کو اٹھا کر سیز کرنا ہے کیونکہ بہت سے زیادہ ٹائم میں اس میں میرا ویسٹ کر دیا ہے اور اتنے ٹائم میں اس کے میرے پاس تقریباً اگر میں اس کے لائف چیز جو ہیں جو زندہ بچے اگر میرے پاس کوئی آتے بھی تقریباً اس کے پندرہ سولہ بچے تو میرے پاس آنے چاہیے دیں سولہ بچے اگر نکل آتے تو مطلب آگے میں اس سے بھی زیادہ کچھ بڑا خرید جاتا پر نہیں اس نے ہر بار انڈے جو ہیں وہ ان فٹائل دی ہیں کچھ بھی نہیں سہی کیا میر میں نے چینج کر دیا پہلے یہ والا میل تھا وہ آپ پر براؤں چک نظر آ رہا ہوگا یہ براؤں یہ والا یہ اس کا پہلے میل تھا اور میں نے چینج کر کے اس کو یہ بلیک والا دے دیا تب بھی اس میں کوئی فرٹائلٹی نہیں آئی خراب اس نے توجبارہ کر دیا تو اب جو ہے جو میں نے ایک جو میرے یہاں پر جو پٹھے نکلیں گے ان کو جو میں سیل کروں گا وہ والا میرا یہ والا کیج ہے یہ والا اس سے اوپر یہ پیر ہے یہ والا کیج یہ میں نے خاص پٹھے کے لیے تیار کی ہے جو ابھی اس والے پیر نے بھی جو بچے نکالے ہوئے وہ آپ دے ستم سارے اوپر بیٹھ ہوئے ہیں یہ بھی نکال کے اس میں جائیں گے جب پوری اڈیلٹ ہو جائیں گے چون چین کی اور ان جو دے گئے اور پوری اڈیلٹ ہو جائیں گے تو میں نے اٹھا کے ان کو سویل کر دوں گا اور یہاں پہ جو ہے یہ والا پیر اس نے ماشرلہ سے بریٹ کر دی ہے جو اس نے اس کا بھی میں نے کیج شیفٹنگ جب ان کا وہ اس کی نیچے پہلے پنج رہا تھا وہ بلیک والا ابھی تھوڑے دین ہی ہوئے ہیں مطلب ہفتہ کہہ لے ہیں ہفتے دو ہفتے کہہ لے ہیں تو انہوں نے جو ہے انڈے دے دی اور میل بھی ہیں تاسی ٹائم انڈوں بھی بیٹھتا بھی ماشرلہ سے ان کا ایسا فرڈیلٹی کا کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے یہ بچے مطلب سائی نکال دیتے ہیں ا مشہللہ kommال دیم میں پہت ہوا ہوں تو یہاں پہ یہ چیکس ہیں Henr یہ چھیکسیں آپ لوگ یہ چار چکس ہیں جو کہ میں نے بھی سائل کرناہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں مجھے یہ بھی نہیں پتا لگا رہا ہے یہ پکھی آئد ہیں ایک مہدی ہے یا مہدی ہے یہ جی بیٹھے ہوئی ہے یہ پکھا مہدی ہے اور ایک اور میں ہلکا سا شک کے ہے یہ جو آئد میں بیٹھے ہوئی ہے اس پر ہونے تھوڑا سا شک Wür تھوڑا سا شکbrar ہے لگا مجھے لگ رہا ہے یہ گی میل ہے تین میل اور ایک فیمیل تو اب ان کا دی دیکھتا ہوں کی آئی ساتھ راپ کرنا دیکھا ویسے میرا تو امیل ہے یہ پیر نا پورا موڑ خراب کر دیا جتنے دینوں سے جدی میں اوپر آتا تھا سی میرے جتی اندر رہتی کمیتا تھا چلو یار انہوں نے اس بار صحیح ہے انہوں نے اس بار صحیح ہے انہوں نے اس پیشلی بارے مسئلہ کی آرہا تھا تو وہ پوری آواز نیچے آیا جاتی تھی وہ تک کر کے آواز ہاتی تھی اور یہ باہر نکلاتے کے اپنے باکسز وغیر کا در کے اس باہر ایسا کچھ بھی نہیں وہ اس باہر میں نے اوپر آنا بند کر دیا تو میں نے کہا چلو ان کی ڈسٹرمنس دیا وہ میں نہیں بنوں گا تو یہ بس نے بریڈ اچھی کر لے لیکن نہیں اس نے وہی والا کام کی ہے اس نے اچھی بریڈ کرنی ہی نہیں ہے اور ٹائم جیسٹ کر دی جاری ہے ابھی اس کو اٹھا کے وہاں پہ اس والے کیج میں رکھ دیں گے اور کیونکہ میں یہاں سے ایک میل بھی نکالنا چاہ رہا ہوں اس والے کو میں سیل نہیں کر سکتا اس والے کی جو ہیں وہ جو لیکس کی وہ مطلب کھلی ہوئی ہیں تو کوئی خریدتہ بھی نہیں آتی چکے تو اس لیے یہ میرے پاس رہے گا اب یا تمہیں براؤن چک کو اپنے پاس رکھوں گا یا یہ اس دونوں اس پیر کو اٹھا کے اس میں رکھ لوں گا اور یہ فیل پرپس کے لیے ہو جائیں گے پھر تقریبا یہاں سے کوئی یہ فیل کے لیے جائیں گے اور یہ جو براؤن چک والا میل ہے یہ 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 اس والے جگہ پر براؤن چک والا میل آجا گا کوئی نئی فیمل لے گا انسل ڈالادر اس کو جائیں گے پھر آگے وہن کی براؤن چک کیا گا یہاں سے یہاں سے بھی لیکن سوچ رہا ہوں یہاں میرا لاشٹ کلچے ہوگا اس کے بعد میں با کچھیں وغیرہ یہاں نکال دوں کو غرمی کافی تیر ہے اب یہ آپ کوکٹیل کو بھلے سکتے ہیں اس کو تو میں نے فین لگا کے دیا ہاں خاص اس کے لیے اس کو اوپر ہو جاتا ہے اور یہ اس کو ہوا آگی ہے تو گرمی ہے تو گرم ہوا جب چلتی ہے تو پھر وہ لوٹ آئی پی چلتی ہے اس میں اگر آپ پھنکا بھی لگا دیں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی اس کے دھوپ جو ہے وہ جانے والی ہے بس فین بہت تھوڑا سا رہے گا تو اب جو اگر یہ فین آن کی ہے تو یہ تھوڑی سی صحیح ہوا جائے گا ہے گرم تو ابھی بھی ہے لیکن اتنے زیادہ جیسے وہ پنجا ہاپنا شروع ہے بہت زیادہ سے ہاپتا ہے ایسا نہیں ہاپتے گا تو کوکٹیل جو ہے وہ یہیں پہ بیٹھا ہے تو اس کو ہوا آتی جاتی ہے تو اب جو ہے یہ جو پیر ہے یہ میرا سیل ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے یہ جاوہ ہیں جاوہ کا ایک بہت بڑا ایشو آگیا تھا جاوہ میں جس کا جو کیونکہ جب میں لے کے آئے تھا میں سلور کا جو تھا وہ میل لے کے آئے تھا اور وائٹ کی فیمیل لے کے آئے تھا ایسا میں نے دکانے والے کو بھی یہی کہا تھا کہ مجھے ایسا پیر چاہیے اب ہوا کیا ہے میں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ایک میل فیمیل کون سا ہے کیونکہ اگر آپ اس کی آئی رنگ دیکھیں وائٹ والے کی اس کی آئی رنگ جو ہے یہ فوکس کریں صحیح طریقے سے فوکس نہیں ہو رہا یہاں سے دکھا دیتا ہوں اس کی آئی رنگ دیکھیں تو یہ تھوڑی سی لائٹ ریڈ سی ہے اور اگر آپ وایٹ والی کے دیکھیں تو اس کی جو ہے وہ فول جو ہے ریڈ ہے یہ دیکھیں یہ فول ریڈ ہے اس کی وایٹ والے کی تو یہاں پہ جو مجھے کنفیوجن ہوئی تھی کہ یہ جو ہے وایٹ والا جو ہے وہ میل ہے اور یہ تھوڑی سی فیمیل ٹائپ لگی ہے تو میں اٹھا کے واپس دکانے والے کے پاس لے کے گیا میں نے کہا یہ مجھے بتائیں میں سے میل فیمیل کون میں نے نکال کے دکھایا ان کو اس نے کہا یہ وایٹ والی وایٹ والا جو میل ہے اور یہ سیلور کی جو ہے فیمیل ہے مجھے اس ٹائم کہہ لیں بہت زیادہ غصہ ہے کیونکہ آپ چیز کچھ لے کیا اور وہ دیں کچھ ہو آپ کچھ ہو رہے ہوں تو مکلا بے پورا مندے کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ ان سے مانگا میں نے کہا ہے اور یہ مجھے دیکھا رہے ہیں تو اب یہ جو ہے سیلور مجھے فیمیل ہے اس کا مجھے جب میں اوپر آتا ہوں مجھے ان میں کچھ شاکو شباب ہوتے ہیں کیونکہ جوا جو ہے وہ آپس میں جیسے باقی چڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کا رہنا سہنا سیم ویسا جوتا ہے ایک دوسروں کو فیڈ وغیرہ بجری کرتا ہے کہ دوسروں کو فیڈ وغیرہ کروائیں گے جیسے پتہ لگتے کہ یہ پیر بن گیا ان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسروں کو خارشے کریں گے اس سے ہم سمجھ لگا سکتے کہ یہ جو ہے پیر بن چکا ہے اور ان کو بوکس بغیرہ کی ضرور ہے گرمی ہے جاوہا ایک ایسا فرندہ جو بریڈ میں بہت دیر سے آتا ہے باکس میں بھی جانا شروع کرتے گا لیکن بریڈ میں بڑی دیر سے آئے گا وہ تو آپ ان کو باکس سے لگاتے ہیں کہ وہ باکس میں جائے گا تقریبا کوئی مہینے تک بلکس میں جاتا رہے گا وہ لیکن وہ انڈے نہیں دے گا اپنی سیٹسکیشن کرے گا وہ کہ یہاں پہ جو ہے میں انڈے دے سکتا ہوں یعنی اس کے بعد جا کے وہ جو ہے وہ پروپر بلیپ پر آ جائے گا تو جاوہا کی طرف سے پہشان ہوگا ضرورت نہیں ہے ستمبر میں میں جو ہے میں ان کے باکسز لگا دوں گا آگے پھر یہ بریڈ وغیرہ شروع کر دیں تو اب جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ جاوہا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے موہا پاپا سے یہ لگی ہوئے ہیں فیٹ مانگ رہے ہیں تو آپ جاوہا کا بھی جو ہے انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں بندوں بس کیسے مجھے ابھی تک ان میں کوئی مجھے پکا پکا پتا نہیں چاہتا کہ ان میں میں سے مل کون ہے اور فی مل کون ہے تو دوستو یہ چیزیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئکن کا بڑھ دیں گے تاکہ میرے جو بھی نینے ویڈیو اس کا نوٹی تکیں سب سے بہلے آپ کو ملے گئے ملے آپ